کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی گھر میں بیٹھ کے کام کرتے تھے کوئی شوق نہیں تھا کبھی گھر سے باہر نکلی بھی نہیں تھی خامند کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی ہنستی بستی دنیا ویران ہو گئی پہلے ایکسیڈنٹ ہوا میں لوگوں سے لے کے پیسے تھا 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 کے لوگوں سے کرزہ لے کے تو ان کو اوپر لگاتی رہی تھوڑا سا ٹھیک ہو گئے تو ان کو فالج ہو گیا فالج کے بعد پھر ہو پھر میں لوگوں سے پیسے لینے شروع بھی ہے پینک سے بھی لیے لوگوں سے بھی لیے لے لے کے میں نے ہفنا اس کے اوپر لگائے کہ ٹھیک ہوئیں گے تو کام کریں گے باہر تو میں کبھی نکلی نہیں تھی اب وہ چل پھر کام نہیں کر سکتے کوئی بھی اس لیے میری یہ مجبوری ہے کہ میں گھر سے باہر نکلے یہ بچے ہیں میرے ما شاء اللہ بچے ہیں تو بچوں کی خاطر میں باہر نکل کے رکام گا رہی ہیں معاشی مجبوریاں اور قرضے کا بوجھ اسے سیالکوٹ سے نکال کر اسلام آباد لے آیا دن میں یہ ہے کہ پانچ چھے سو کمال لیتی ہیں اور گھر میں بچوں کے لیے لے جاتی ہیں شکر اللہ کا مشکلات کوئی بھی نہیں ہوتی ظاہرہ کوئی آتا ہے لے جاتا ہے ویسے بھی لوگ امداد کر دیتے ہیں کچھ فٹبال بھی لے جاتی ہیں آبدا بی 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 بلیو اریا اسلام آباد میں جناح ایونیو پر واقع وحید پلازا کے سامنے روزانہ بیٹھتی ہے اور فٹبال سیتی ہے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے اسے روزانہ صبح سے شام تک یہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے چالیس ہزار پیہ کرزہ بھی اتار لی ہے اور گھر کا خرچہ بھی چلا رہی ہوں تو یہ ہے کہ گھر ناک کوئی گھر ہے تو کرزہ بھی بہت دینا ہے پریشانی یہ ہے کہ کرزہ اتر جائے اور گھر پی دو چار مرلے کا ہو تو میں اپنے بچوں کے لیے گھر بیٹھ کے تو کام کروں باہر جلیل ہو ہی نہ سڑکوں پہ نہ بیٹھوں نہ روڑ پہ بیٹھوں عابدہ بی بی کے فٹبال سیتے ہاتھ اس کی محنت کی گواہی دیتے ہیں تاہم آٹھ لاکھ روپے کا قرض وہ فٹبال سی کر پورا نہیں کر سکتی اس کی آنکھیں کسی مسیحہ کی راہ تک رہی ہیں آٹھ لاکھ روپے میں نے کرزہ بھی دینا ہے لوگوں کا تو وہ ظاہرہ لوگ سب کچھ کہتے تھے اپنی عزت لے کے تو میں ادھر آگئی ہوں اسلام آباد میں تو یہ ہے کہ آستہ آستہ کام کر کے تو میں کرزہ کر رہی ہوں ادھر کے لوگ انہوں نے بھی میری مدد کی ہے جی طرح میں بیٹھتی ہوں آس پاس والے وہ بھی بہت ہلپ کرتے ہیں پاکستان ساگہ کے لیے علی خواجہ اسلام آباد